سلام ایوریون میرے نام صدرہ رجب ہے اور میں بائی پروفیشن ٹیچر ہوں آج میں نے جس جگہ پر ہاتھ فسا لیا ہے وہاں پر بہت سارے ٹینگلز ہیں اور ان کے اندر سے ایک سرہ ڈھوننا کافی مشکل کام ہے کیونکہ ہر انسان کی ڈیٹیل اس کے دماغ کے Love is like a belief تو belief تو ہر شخص کی اپنی ایک دنیا ہے belief کے حوالے سے لیکن میں obviously اپنے viewers کے لیے اپنے friends کے لیے اپنی family کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں اپنے brain کی بات کروں بھی آپ مجھے comments میں بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں love کی جو shapes ہیں اس میں platonic love بھی ہے اس میں carnal love بھی ہے اس میں infatuation بھی ہے اس میں attraction بھی ہے اس میں وہ جو ایک لا متناہی سائشک ہے وہ بھی ہے but today I am going specifically to talk about the love that is attraction between two opposite genders not ishke haqiki I am just focused to talk about the love that exists between man, woman یا کسی بھی انسان کا دوسرے انسان سے محبت کرنا جو کہ اس دنیا میں اس دنیا کے لوگوں کا آپ اس میں دوسرے سے relate کرتا ہے بہت بچمن سے شروع کیا جائے تو I had a first glimpse of love in my brain that was related to obviously the parents کے جو ہمیں comfort دیتے ہیں یا جو ایک اماروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لیکن properly اس love کی جو detail ہے وہ جب مجھے سمجھ آنے لگی تھی یعنی اس love کے جو steps ہیں stairs ہیں اس کے اوپر جب پہلی بار میرا پاؤں پڑا تھا تو I was in 7th class I remember completely that I was sitting in a mushairah جو کہ Urdu poetry کا ہو رہا تھا and I was one of the candidates and میں نے ایک شیر سنایا تھا وقت گزرتا گیا feel کیا love کو محسوس کیا that it is pleasant it is good آنکھیں سوالوں سے بڑھتی رہیں I permitted my eyes to fill themselves with dreams stuff کیا آنکھوں کو سوچا میں explore کرنے سے ڈرتی نہیں تھی بہت بچپن سے میرے اندر یہ بات تھی I wanted to know when I wanted to know I wanted to know everything میری ایک friend ہوا کرتی تھی آج بھی میرے contact میں تو ہے لیکن کافی دور ہے وہ مجھے کہا کرتی تھی تم بہت عجیب ہو تم ہر چیز کو peak پر جا کر کرتی ہو تم اس چیز کو diagnose کرتی ہو تم properly اس کو observe کرتی ہو yes I do مجھے پچتانہ اچھا نہیں لگتا پتا نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو لمحہ ہے نا اس کو مجھے خوبصورت بنانا ہے یہ بچپن سے جب مجھے نہیں بھی پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ یہ لمحہ ہے اس کو خوبصورت بنا لو یہی زندگی ہے اس کو ایسے گزار لو تب بھی I was tuned to the world I was tuned to the happiness so today I am going to talk about the sadness also اور جو کہ ایک love کا جو ہے وہ ultimate حصہ ہے لیکن پہلے ایسا کرتے ہیں کہ بری باتیں کر لیتے ہیں بری خبریں پڑ لیتے ہیں پھر اچھی خبریں سنیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا سو پہلی بری خبر یہ ہے کہ love is a natural state لیکن اس کا ultimate truth change ہے مطلب وہ ہے تو مگر رہے گا نہیں اپنی حالت بدلے گا means love changes its shapes and it naturally hurts دوسری بری خبر یہ ہے کہ love is a mystery اور mystery تب تک mystery ہے جب تک وہ mystery ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی love جو ہے اس کا صرف ایک چھوٹا سا پارٹ ہے mystery in fact وہ mystery sought out ہونے کے بعد love اپنی condition بدلتا ہے change اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے بری بری خبروں کی جو کہ آپ کو ناکام آشکوں کے دماغوں سے ان کے چہروں سے ان کے نوولز ان کے جو sketches ہمیں ڈراموں میں ملتے ہیں ان میں بافرمیدار میں مستیاب ہوں گے اب چلتے ہیں اچھی خبروں کی طرف میری نظر میں when it is love یا when it is a message in the brain that you are in love یا somebody is loving you there is no na in between مجھے یہ لگتا ہے درمیان میں کوئی na نہیں آئے گی مجھے شک نہیں ہوگا کہ ایسا نہیں ہے ایک بار بھی نہیں ہوگا یہ ہے طاقت یہ ہے محبت کی طاقت اس لب میں کوئی force نہیں ہوگا اس لب کو مجھ سے کچھ چاہیے نہیں ہوگا لب آسان ہے love کی adherence میں negativity نہیں ہے demand نہیں ہے love محبت مجبور نہیں ہے محبت آزاد ہے love is a must you can say اسے پروائی نہیں ہے کون اسے دیکھ کر کیا سوچ رہا ہے love کبھی بھی survive نہیں کرتا one sided ہو تو i feel it بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم یک طرفہ محبت کرتے ہیں no love always finds the results love کی طاقت کا تقاضہ ہے کہ وہ دوسرے شخص کو ہلاتا ہے میں نے اس کا بلکل ایک glimpse دیکھ رکھا ہے لیٹر آن کبھی life میں ہوا تو میں آپ لوگوں سے بھی ضرور شیئر کروں گی لیکن at this point i cannot کیونکہ میں enough much اور نہیں خود کو feel کرتی کہ میں ان چیزوں کو زبان دے سکوں یا اپنے بارے میں اپنی کوئی سٹوری اس طرح کی شیئر کر سکوں اس میں کوئی سٹیٹس نہیں اس میں کوئی سال نہیں اس میں کوئی وہم نہیں اس میں کوئی گمان نہیں اس میں کچھ بھی ایسا نہیں جو ہم عام طور پر love کو سمجھ کے فیس کر رہے تھے اب بہت بڑی بات کرنے چاہ رہی ہوں میں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی love کی ایک true picture یعنی مرد اور عورت کے love کی ایک true picture ایسی ہی ہے جیسی ایک ماں اور بچے کے love کی ہوتی ہے اب آپ سوچیں کہ یہ love کیسے exist کر سکتا ہے اگر love ہے تو وہ بالکل ایسا ہی ہوگا ماں کو بچے سے کوئی غرض نہیں ماں کو بچے سے ریٹر میں کچھ نہیں چاہیے لیکن اگلے ہی لمحے ایک بہت بڑا نقصان کھڑا ہے کیونکہ وہ practical ہے تو practical اور realistic بات یہ ہے کہ یہ شکل بھی محبت کی اپنا phase اپنی shape change کرتی ہے جیسے وہ ماں بچے کو پال کر جب بڑا کرتی ہے تو اس کے لیے expectations رکھتی ہے اپنے دل میں so love has changed its condition its shape so اگر یہ کہا جائے کہ love survive ہی نہیں کر سکتا تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ love ہے تو یہ تو بہت difficult ہے yes it is so ultimately love doesn't relate to the happiness love is related to an experience وہ experience definitive تو ہے لیکن اپنے تمام تر زوردار imprints کے باوجود کبھی نہ مٹنے والے نشانوں کے باوجود رہتا نہیں مر جاتا ہے چلا جاتا ہے ایک اور نام جب محبت کے بلکل ساتھ کھڑا آپ کو اور مجھے ملے گا that is اعتبار اعتبار کے بارے میں practically دیکھا جائے تو اعتبار کا مطلب یہ کسی پر یقین کر لینا that means to give a chance to the other person so this is love and faith always ends belief یقین پیار کا always ends کیونکہ دھوکہ ہونے سے پہلے پہلے وہ پیار تھا اور جیسے ہی دھوکہ ہوا that is دھوکہ it changes سوخ وہ رنگ وہ تتلی وہ خواب وہ مدھوش رات وہ سکون وہ سپنے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں now even today i'm having a solution اب آپ کہیں گے solution تو problem کا ہوتا ہے تو love is a problem love کی وجہ سے بہت سارے لوگ problem میں ہیں بات نہیں کرتے سننے ہی سکتے کہنے ہی سکتے ڈر ہے ہر طرف fear پھیلا ہوا ہے سو کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ کوئی چیزیں سمجھ نہیں پڑے گی survival ہماری being کا ultimate اور ایک بلکل central point ہے ہم لوگ survive کرنے کے لیے struggle کر رہے ہیں survive کرنا basic need ہے so i am having one thing in my brain stay safe while having love stay safe while falling in love آپ کو سنن کر میری بات شاید ہسی بھی آئیں گی لیکن یہ میری سیکھ ہے یہ میں نے سیکھا ہے مجھے لگتا ہے love is a responsibility اور اس responsibility میں کوئی قصوروار نہیں ہونا چاہیے ہمیں love کے fail ہو جانے پر جاتے جاتے جو وہ experience دے کر آپ کے موہ پر تھپڑ مار کر جاتا ہے یا جو بھی سیکھ آپ دے کر جاتا ہے اس کے اندر قصور صرف آپ کا اور میرا تھا اس شخص کا نہیں تھا جسے آپ نے اور میں نے خود ہی chance دیا it's a time it's a real time to think over these things ہم لوگ سوشل میڈیا پر کتنا وقت ضائع کرتے ہیں کبھی بیٹھ کر اپنے دل میں جھاک کر اس ایک بات کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ مجنوعوں کو دیکھیں گے بے وکوفوں کے ڈہر دیکھیں گے کون ہے جی یہ lovers ہیں یہ love میں پاگل ہو گئے سوچئے اپنی being کی عزت کیجئے اپنی being کی عزت بچائیے اپنی being کی حفاظت کیجئے survival کی جنگ لڑتے لڑتے کسی شخص کو بھی chance مت اور پھر chance کس چیز پر دے رہے love پر یہ مجھے اعتراض ہے میں غلط بھی ہوسف نہیں saying this that I'm not imposing my feelings so this is my humble opinion ایک فکرہ بڑھا اچھا ایک فلم کا یاد آگیا اس میں وہ لڑکی terrorist تھی اور اس کا boss بولتا ہے پیار میں نشاہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے نہیں بناہے گئے کیونکہ ان کے belief کے ساتھ love match نہیں کر رہا تھا تو love کو match کرنا ہے ہمارے belief ایسے ہیں کہ ہمارے beliefs کے اندر وہ گھستا ہے پیار آتا ہے دھوکہ بھی آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن one thing should be sure in our clear headed in our brains that it is all related to us اتنا آگے جائیے اتنا chance دیجئے اور لیجئے جتنا آپ اپنی shoulders پر اٹھا سکے میرے اس ویڈیو کو بھی آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر دیکھا اس کے لیے میں تہید دل سے آپ کی شکر گزار ہوں thank you so much goodbye